محبت یوں تو مہت ساری قسمیں ہیں لیکن دو طرح کی محبت دنیا میں اکثر پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محبت ہوتی ہے دینی اور ایک محبت ہوتی ہے نسبی نسلی اور بھی محترقی ہوتی ہیں علاقائی زبانی اور طرح طرح کی اسلام نے جس محبت کا مطالبہ کیا ہے قرآن نے حکم دیا ہے رسول اکرم نے اس کی ترقیب دلائی ہے تو وہ محبت کونسی ہے وہ محبت دینی ہے نسبی اور نسلی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر اور دینی محبت کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے نسبی محبت میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم محبت کریں بھی نہ بھی کریں باپ اپنے بیٹے سے اس لیے محبت کرتا ہے میرا بیٹا ہے اپنے بھتیجے سے اپنے بھانجے سے اس لیے کہ میرا بھتیجہ ہے میرا بھانجہ ہے لیکن کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی رشتہ موجود رہتا ہے لیکن محبت موجود نہیں رہتی تو یہ نسبی اور نسلی محبت میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن دینی محبت کبھی رہے اور کبھی نہ رہے ایک مہینے میں ہو اور دوسرے مہینے میں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ محبت دائمی ہے دائمی کا مطلب ہمیشگی والی ہمیشہ رہے گی دین کی بنیاد پر جو محبت ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی جتنا دین سے ہمارا لگاؤ بڑھے گا اتنا ہی اس محبت میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور جتنا ہم دین میں پیچھے رہ جاتے ہیں اتنا ہی محبت میں ہم پچھڑ جاتے ہیں تو اس کا تعلق اطاعت و فرما برداری سے اطاعت و فرما برداری سے محبت بڑھتی ہے اور جتنی اطاعت و فرما برداری کم ہوتی ہے اتنی ہی محبت گھٹ جاتی ہے